موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو ویلکم ہے جی آپ کا انہیدر ولاغ میں اور یہ ولاغ جو آج کل بن رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ پیرس میں ہے جی فرانس میں چھوٹیاں تو ہم لوگ بھی یہ چھوٹیاں گزارنے سمر ویکیشن کے لیے آئے میں ہیں پاکستان تو یہ دیکھئے زبدست سے روڈ اور جا رہے ہیں آپ گیگا مال کچھ شاپنگ گارہ گھر کی کرنی ہے بچے کچھ بہر ہو رہے تھے تو ان کو کھلائیں گے وہاں گیگا مال میں کیونکہ وہ ایک بڑا مال ہے اور اس میں آپ کو ہر جگہ اور مطلب ہر چیز آپ کو ایک ہی اس میں مل جاتی ہے چاہے آپ نے فوڈ کے کرنا ہے کوئی شاپنگ کرنی ہے گروسری کرنی ہے یا ڈریسز وغیرہ لینے ہے کچھ اور بچوں کے لیے ایکٹیفٹی انجوائے کرنے کی وہ بھی کافی اس میں آپشن آ جاتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اندر ہم لوگ یہ دیکھیں اس کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اور ابھی پارکنگ باری سائیڈ سے انٹر ہوتے ہیں اور چلتے ہیں اندر تو یہاں پر ہم نے لے لی تھی ٹرالی جی شائمہ کے لیے کیونکہ شائمہ سے اتنا ہے یہ ہے کہ کافی بڑا مال ہے تو ہم نے کہا یہ تھک جائے گی تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے یہ وچک لے لی ہے اور اب چلتے ہیں آرام سے اس کو ایک جگہ ہم نے بٹھا دیا ہے تاکہ ادھر ادھر بھاگے نہیں اور یہ بھی انجوائے کریں تو اب دیکھتے ہیں پہلے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں ادھر چلیں یا دوسری سائٹ پہ تو چلیں جی دیکھیں چیک کریں یہاں آج کل یہاں بھی پاکستان میں بھی نہ جیسے پیرس فرانس میں سولڈ لگتی ہے اس طرح یہاں بھی سیل وغیرہ کا سیزن چل رہا ہے کافی چیزیں ہیں جن پہ 30% 50% آف چل رہا ہے اور جو ڈریسز کے مارک ہیں وہ بھی تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا مارڈل ہے جی یہ گیگا مال کا ایک تو آلڈری ریڈی ہو چکا ہے تو یہ ساتھ پہ یہ بیلڈنگ ہے تو وہ بھی انہوں نے اسی طرح کی ریڈی کرنی ہے اس لیے یہ ایکسپوز میں یہ لگایا ہے کہ جو ساتھ کام چل رہا ہے تو وہ بھی ایسی والی بیلڈنگ ریڈی ہوگی تو یہ دیکھ کے مال کو تو یقین نہیں آتا کہ ہم پاکستان میں گھوم رہے ہیں تو بڑے زبدست شاپنگ اور ماحول بلکل سیم جیسے آپ کو باہر ملتا ہے جو صفائی ہے وہ اور صفائی کا میعار اور فوڈ کا میعار اور زبدست ایسا ہر چیز تو یہ دیکھیں آپ چیک کرتے جائیں خود ہی یہ دیکھیں کہ اپنے ساف سترے اور نیٹ ان کلین اور ہر وقت یہاں یہی ہے کہ صفائی کا انتظام ہوتا ہے ہر ٹائم یہ مطلب لیبر جو ہے نا وہ ڈیوٹی آن پہ ہوتی ہے تو یہ چیکنے اس سائیڈ پہ یہ سارے بچوں کے یہ انچوائے کرنے کے اس سائیڈ پہ یہ ساری شاپس ہیں اور یہاں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا سیل وغیرہ چل رہی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ پیرٹس ہیں یہاں تو کئی لوگ آکے یہاں ان کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں فوٹوز بناتے ہیں اور یہ سارا اس سائیڈ پہ سارا جوائے لینڈ جیسے کر لیں آپ یعنی جو ہے بچوں کی سپورٹ ایکٹیوٹی اور ان جوائے کے جو کھیل وغیرہ کے نا وہ ساری یہ اس سائیڈ پہ بنی ہوئی ہے اور یہ گیگا مال کا جی سیکنڈ فلور ہے سیکنڈ فلور میں زیادہ تہر فوڈ والی جو شاپس ہیں وہ زیادہ ہیں اور یہاں سائیڈ پہ یہ بچوں کی ایکٹیوٹیز والی ہیں تو باقی جو آپ کو اس میں کارے فور ہے جہاں سے گروسری کرنی ہے وہ سب سے گراؤنڈ فلور پہ ہے تو چلیں پہلے یہاں کا چکر لگا کے پھر وہاں لاسٹ میں کریں گے گروسری تو یہ دیکھیں یہاں فون کے کور وغیرہ لگے میں ہیں تو یہ بھی بڑے خوبصورت ہے اچھے لگے میں ہیں کور بھی والا کافی ورائیٹی ہے نا یہ چکریں سائیڈ پہ سارے تو بالکل یہ سیم جیسے یہ چیز ہے نا انہوں نے درمیان میں یہ سیٹنگ اپنی کیوئی ہوتی ہے یہ سیم اسی طرح باہر بھی اسی طرح ہی آپ کو بڑے جو آپ شاپ مال میں جاتے ہو نا تو اسی طرح ہی ڈسپلی پہ انہوں نے اپنی اپنی چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو چلیں چلتے ہیں جی آگے اور دیکھتے ہیں کہ شائمہ کو پہلے ہم کھلائیں اس کو انجوائے کریں یا کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں کیونکہ بھوک بھی لگ رہی تھی بچوں کو تو دیکھتے ہیں اب کہاں چلتے ہیں پہلے تو چلیں آپ بھی آئیں ساتھ اور انجوائے کریں اور یہ دیکھیں اور آ چکے ہے جی سنڈے کا دن تو صحیح زبدہ سی راش ہے تو یہ ہے جی یہ ایریا بچوں کے کھیلنے کا تو مجھے تو لگتا ہے کہ شائمہ اس سائیڈ پہ آئی لے کے جائیں گے کارڈ پہلے تو کارڈ بنوانا پڑے گا پھر اس میں بیلنس کا ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے بیلنس ڈلوانا ہے وہ ڈلوائیں چاہ کے ایک ہی دفعہ اندر جا کے بچے پہ جو جو گیم انہوں نے انجوائے کر لیں اور یہ سارا ایریا جو ہے نا یہ فوڈ کے لیے فکس کی انہوں نے کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ تو جو بھی ہے آپ بیٹھ کر انجوائے کر سکتے ہیں کافی اچھی کھلی جگہ ہے مطلب کافی ٹیبل وغیرہ لگے میں آرہا عام سے آپ بیٹھ سکتے ہیں چونکہ یہ صبح یارہ بجے کا ٹائم ہے تو ابھی ذرا تھوڑے سے رش وغیرہ کم ہے لیکن ہے سنڈے کا دن ہے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہی گزرے گا چونکہ پاکستان میں میں نے یہ ایک چیز بڑی نوٹ کی ہے ہمارے وہاں شاپس جو ہے نا آٹھ بجے نو بجے کھل جاتی ہیں فل آن ہر چیز نا آپ کو دفتر میں جانا ہے یا ویسے جانا ہے تو یارہ بجے سے پہلے آپ کو کوئی چیز کھلی ہوئی نہیں ملے گی ایون کے لوگ فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے یارہ بجے سے پہلے پہلے تو اس لیے پھر ٹائم کی جو قدروں کی عمد ہے نا وہ باہر جا کر ہی پتا چلتی ہے وہ ملک جو ہیں وہ اسی وجہ سے کامیاب ہیں کہ وہ ہر ٹائم کو نا کی مطلب ایک ایک منٹ کو وہ قیمتی سمجھتے ہیں زائع نہیں کرتے اور ہر منٹ کو وہ کام ملاتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان کا یہی ہے یہاں لوگ ٹائم کی قدر نہیں کرتے پھر آپ نے جب کسی کے ساتھ پوائنٹ میٹ بنائی ہوئی ہے وعدہ کیا ہے وہ اس کی ٹائم پہ وہ پورا نہیں ہوتا اس کی پروانی کرتے کیا آیا یہ کرنا ہے کہ نہیں ہر سارے لوگ تو اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن کافی چیزیں ہیں جو ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہی دوسرے ملکوں کی نسبت یہ پھر وہ پیچھے ہیں کافی اور پاکستان ترقی میں بھی اسی وجہ سے پیچھے ہیں بارل جیسا بھی ہے ملک اپنا پیارا ملک ہے ہمیں تو اچھا لگتا ہے بس سال دو سال کے بعد بس ایسے فیلنگز ہوتی ہیں کہ بس یہاں سے بس دل تنگ پڑ رہے جائیں اپنے ملک اور ملکیں ہیں سب کو چھوٹیاں وغیرہ گزاریں اور اوپر سے سمر وکیشن اگر آج ہیں دو مہینے کی تو پھر تو اور ہی مزہ آجاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں گرمی تو بہت ہے اور اب یہ ہے کہ باہر چونکہ اتنی گرمی بھی نہیں پڑتی اور زیادہ زیادہ میکسیمم ٹوئنٹی ایٹھ تھرٹی تک ٹمپریچر جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ باقی سارے دس مہنے آپ کے بس ٹھانڈ گئی ہوتی ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ چلو یہ جو گرمی ہے وہ اپنے ملک میں جا کر انجوائے ہو جاتی ہے تو اس کا بھی اپنا مرضا ہوتا ہے گرمی کا بھی دیکھنی ہے کہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو اب یہ آستہ آستہ یہاں بارشیں شروع ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ موسم چینج ہوگا جس دن بارش ہوتی ہے اس دن کافی اچھا ویدر نائس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جو فود پلے کارلر ہے اس پر بس آستہ آستہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ یارہ بارہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے لنس ٹائم تو اب کافی رش شروع ہو جائے گی آستہ آستہ کیونکہ لوگ بھی کرتے ہیں یہ ذرا دھوپ وغیرہ کم ہو تو اس میں پھر نکلنے کا مزا آتا ہے تو جائلیں جی اس سائیڈ سے ہو کے چیک کریں میں یہاں سے چیک کر رہی تھی کہ اصل میں کیا ڈیسائیڈ کریں کھانے کے لیے کیونکہ بچے تو زیادہ تر مکڈونل کے ایف سی پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ ادھر ہی آئے تھے کے ایف سی پہ آگے تھے کہ بچوں نے یہاں سے آرڈر کرنا ہے تو پھر میں اپنے لیے دیکھ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا آرڈر کریں تو ایک پھر ہم لوگوں نے کے ایف سی سے پھر شائمہ کے لیے ہم نے چیکن لیا تھا ہاتھ ونگز لے لی تھی اور پھر اس کے بعد مکڈونل پہ آئے ہیں یہاں سے بری ہم نے برگر بکر آرڈر کیا تھا اور اس کے بعد میں دیکھ رہی تھی کہ اپنے لیے ہم جو ہیں وہ کیا چیز آرڈر کریں کیونکہ مجھے زیادہ تر پاس فوڈ اتنا پسند نہیں ہے تو یہ چیک کریں یہاں جی ریل کی اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں بڑی اچھی خوبصورت ابھی ایک دیکھنا آپ وہ آئے گا رکشہ بھی بناوانا پوری جیسا رکشہ سٹائل نہیں ہوتا اور ٹرک جو پاکستان کا ایک جو ہے اسیمبل بھی ہے نشانی کے طور پر بھی باہر کئی لوگ موڈل اس کا رکھتے ہیں گھروں میں تو وہ ٹرک والا وہ بھی نظر آئے گا اس کی شیپ بڑی پیاری لگتی ہے تو چلے چلتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں مجھے امید ہے آپ ہی نجوہے کر رہے ہوں گے اس بلاک کو جنہوں نے ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے اچھا سا کام کریں سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کیا کریں ویڈیوز کو یہ دیکھیں یہ آگئی ہے لندن بس یہ آپ اس کو دیکھ کر یہ نہیں ہوتا کہ آپ لندن میں گھوم رہے ہیں بلکہ یہ لندن بس آپ کو ادھر ہی لے گی گیگا مال اس کے اوپر بھی آپ سواری کر سکتے ہیں آپ کو بلکل وہی فیلنگ آئے گی جیسے کہ آپ دندن کی سٹکو پہ پھنگ رہے ہیں کیونکہ جس لیول کا انہوں نے یہ مال ریڈی کیا ہے تو زبداس سے وہی بلکل لیول ہے جو کہ باہر ہوتا ہے یورپ میں بلکہ اس سے بھی کہنے زیادہ خوبصورت ہے تو یہ سائیڈ بسار یا اسکریم کارنر بنے میں ہیں اور چونکہ موسم جو ایسا ہے اسکریم کا تو اپنا مزا ہے اس موسم میں کھانے کا تو چیک کریں اب اس سائیڈ پہ چلتے ہیں اور وہاں بھی دیکھتے ہیں تو میں نے اصل میں شاپنگ کرنی تھی اپنے ڈرسز کی بھی تو وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں تو میرے حال میں ہم یہ سیکنڈ فلور پہ ہیں تو یہ فوڈ والے پہلے یہاں سے کھا بھی کہ فارغ ہو کے پھر چلیں گے نیچے وہ جو ہے فسٹ فلور پہ شاید ہے ایتھنیک اور سفائر اور کارڈیو گارہ کی ہیں شاپس تو وہاں سے میں نے پھر اپنے ڈرسز بھی لینے ہیں دو تین اب چلتے چلتے ہم لوگ آگے ہیں جی کارے فور تو میں نے کہا چلیں پہلے جو جس سے فلور پہ ہے نا وہاں کے پہلے کام نپٹاتے ہیں کارے فور میں اب چلتے ہیں اور وہاں سے تھوڑی سی شاپنگ کریں گے گروسری کریں گے گھر کی چیزیں مقارہ لینے ہیں چونکہ ابھی ہمیں تھوڑے سے دن ہوئے آئیں تو تقریبا ہر چیز اپنے سرے سے پھر گروسری کی لینی پڑتی ہے تو میں اسی طرح ہی کرتی ہوں یہاں سے کارے فور سے یہ دیکھیں یہ گروسری چک کریں یہاں ہم لوگوں نے کافی سٹاک سا لے لیے تاکہ ہمارے کم از کم ٹو ویکس آرام سے گزر جائیں بعد میں بھی چکر تو لگتا رہتا ہے گیگا مال کیونکہ بچوں نے اصل میں چھوٹی ہے شائمہ تو اس نے جو یہاں کھیل وغیرہ انہوں نے لگائے میں ہیں سارے تو اس کے لئے اس کو ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کر کھیلوں کیونکہ یہاں اندر کولنگ سسٹم ان کا ہوتا ہے پھر یہ کہ گرمی کا پتہ نہیں چلتا اور بچے سہی انجوائے کرتے ہیں باہر اگر اپن پارکس میں جائیں تو وہاں تو بہت دوپ اور گرمی ہے تو یہ ہے کہ یہاں سہی رہتا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے ٹرین کا چل رہا ہے اور بچے اس پر بھی رائیڈ لے رہے ہیں تو میں آگئی تھی یہ ہم لوگوں نے کارفور سے کر لی تھی شاپنگ تو اس کے بعد اب آگئے تھے میں نے کہا چلو الکرم کو چیک کرتی ہوں اس فائر کو اور ان کو چیک کرتے ہیں کہ ان کے کیا کون کون سے ڈریسز آیا کچھ سیل بھی لگی بھی ہے کہ نہیں کیونکہ سننے میں تو آ رہا ہے لیکن یہ جو بڑے مارکس ہیں نا یہ ذرا کم کم بھی سیل شیل لگاتے ہیں لیکن یہ کہ ذرا چیک تو کر دیں آنا کہ کون کون سے ڈیزائن نہیں آیا اور کچھ شائمہ کے لگے بھی لینے ہیں چیزیں کچھ اس کے کپڑے بھی لینے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستانی کمیشل واری اس قسم کے ڈریسز لیں تو وہ مزا آتا پہننے کا تو وہ ہمارا یہی ہوتا ہے ظاہر باعث سے تو وہ چیزیں نہیں نہ ملتی کارٹن کے لان کے تو پھر ادھر ہی پاکستان جب آتے ہیں تو پھر یہی سے ڈریسز وغیرہ گٹھے لے لیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم لوگ آ گئے تھے ڈریسز میں نے دو جو ڈریس لینے تھے وہ میں نے صفائر سے لی ہیں اور وہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی کہ کون سے لی ہیں اور اب بس شائمہ سے انتظار نہیں ہو رہا تو ہم نے کہا چلے اس کو لے کر آتے ہیں ادھر تو اب ہم لوگوں نے کارٹ وغرا بنوایا اور اندر انٹر ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے کارٹ ویڈیو میں اور خی vị소네 وہ کیا چہیک ہو bosses رہنگوں میں نے کارٹ ویڈیوша ہم لوگوں نے کمٹvineچس�ını تو کوش بھوWH موسیقی 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 بچوں نے یہاں جی خوب انجوائی کیا بڑا زبادہ سے انہوں نے اندر بچوں کی انجوائیمیٹ کے لئے یہ سارا بنایا وائی ہے یہ دیکھیں کتنی طرح کی گیمز لگیویں ہیں اور ساتھی آپ ایک دفعہ بس کارڈ لے لیں اور اس میں بالنس ڈلوائیں اور جو جو ان سے گیم بچہ کھیلنا چاہتا ہے وہ اسکین کرتے جائیں کارڈ اور کریں کھیلیں تو میں نے بھی اسی طرح ان کا بیلنس ٹلوالی ہے ابھی نیکس ٹیم آئیں گے تو کارڈ میں پھر اور جو جو پیکنج کرا لیں گے اور بچوں نے جو کرنا ہوا اور گیم سے جوائے کرنے ہوئی تو وہ کریں گے تو بڑا زبادہ دستا ویدہ رہی ہے دیکھیں ہم لوگ آگے ہیں باہر اب شام پڑ گئی ہے تقریبا ہم صبح یارہ بجے آئے تھے اور کرتے کرتے اب چار کا ٹائم ہو چکا ہے تو مجھے امید ہے آج کا یہ ویلاغ آپ کو پسند آئے ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ